جمہ کشمیر سے خبر ہے جہاں راجعوری میں مٹھ بھیڑ ہوئی دو آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا ہے راجعوری میں لوسی کے پاس کانچی میں دو آتنکی ڈھیر کیے گئے دراصل یہ راجعوری میں گسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے موقع سے بھاری ماترہ میں ہتھیار ویسپوٹک بھی برامت کیا گیا ہے ساتھ علاقے میں سرکشہ بلوں کا تلاشی ابھیان جاری ہے بھاری ماترہ میں وہاں پر سرکشہ بل موجود ہیں لگاتار اس طرح کی خبریں جمہ کشمیر سے سامنے آ رہی ہیں اس بار راجعوری میں دو آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا ہے لوسی کے پاس ہی گسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے دونوں کو مار گرائے گیا موقع سے بھاری ماترہ میں ہتھیار ویسپوٹک ملے ہیں جمہ کشمیر میں سینہ کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے سینہ کو یہ سفلتا جمہ کشمیر پولیس کے سہیوگ سے ملی ہے جمہ کے نو سیرہ سیکٹر میں سینہ اور جمہ کشمیر پولیس کو خوبیہ جانکاری ملی کہ نو سیرہ سیکٹر میں آتنکیوں کو گھسپیٹ ہو سکتی ہے سینہ نے آپریشن کانچی لانچ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ رہیوار دیر رات کو دو آتنکی جب گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے سینہ نے ان کو مار گرائے مارے گئے آتنکیوں کے پاس تھے دو ایکی فوٹی سیبن ایک پسٹل سمیت بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامد کیا گیا ہے ساف ہے سینہ نے کھسپیٹ کے پریاس کو ناکام کر دیا ہے آتنکیوں کی یہ کوشش تب ہو رہی تھی جب جمہ کشمیر میں چناؤں ہونے والے ہیں ساف ہے جو سینہ پار آتنکیوں کے آکا یعنی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ راس نہیں آ رہا ہے کہ جمہ کشمیر میں کیسے بیدھان سبھا چناؤں ہو رہے ہیں یہاں کے لوگ کیسے اپنے نمائندے چن رہے ہیں قریب تین مہینہ پہلے جب جمہ کشمیر میں لوگ سبھا چناؤں ہوئے تھے تو اس سمیہ بھی لوگوں نے گھر سے بڑی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالے تھے قریب ساٹھ فیض دی مادان ہوئے تھا اور یہی بات پاکستان کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے جچ نہیں رہا ہے کیونکہ پاکستان میں لوگتانتر تو نہ کے برابر ہے اور اس بار جو بیدھان سبھا چناؤں ہونے والے ہیں لوگ بھاری تعداد میں گھر سے نکلنے کو آتور ہیں ہر جگہ جو راجنطیق دل ہے وہ پرچار کر رہے ہیں اور یہ بات آتنکیوں اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کے آکا ہوں ان کو راس نہیں آ رہے ہیں اور یہی بجہ ہے کہ جمہو کشمیر کے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں جو سانتی بیوستہ ہے اس میں خلل ڈالا چاہ رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں جو پرساسن ہے جو سرکار ہے انہوں نے تیہ کر لیا ہے سرکشہ بلوں کے ساتھ مل کر کہ ایسے کسی بھی کوشش کو ناکام کیا جائے گا اس سے پہلے بھی چاہے کٹھوا کی بات کریں چاہے ڈوڑا کی بات کریں رجوری پنچ کی بات کریں کشمیر کی بات کریں آتنکی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے ماحول کو خراب کیا جائے آتنکی گھٹویڈیوں کو اجافہ کیا جائے لیکن سرکشہ بلوں کا کہنا ہے کہ آتنکیوں کے ناپاک منصوبے کو کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہ جو بیدھان صفحہ چناؤں ہونے جا رہا ہے اس میں سرکشہ بل یہ سنسچت کریں گے کہ لوگ بینا ڈرے اپنے گھر سے باہر نکلیں اور مردان کا پریوک کریں اپنا نمائندہ چنیں تاکہ جمہو کشمیر کا ایک بہتر طریقے سے بکاس ہو سکے ایسی سرکار بنیں جو لوگوں کے امیدوں پر کھرے اتر سکے